محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مولوی ایسے ہیں ڈاکٹر ایسے ہیں واپڑا ایسا ہے پولیس ایسی ہے سیاد سندان ایسے ہیں اور حکمران ایسے ہیں وہ پارٹی ایسی ہے ہاتھ جوڑتا ہوں بند کر دو اور آج سے یہ شروع کرو میں کیسا ہوں میں کیسا ہوں میرا بول کیسا ہے میری نظر کیسی ہے میری آنکھ کیسی ہے میرے کان کیسے ہیں میرے جذبے کیسے ہیں میری کمائی کیسی ہے میرے سینے میں کیا ہے میرا قدم کدر اٹھ رہا ہے میرے جذبے کیسے ہیں اپنے آپ پر محنت کرو یہ وہ اکائی ہے جو سارے معاشرے کے لئے بنیاد کا پتھر ہے جب یہ صحیح ہوگا سارے معاشرے میں ایک صحیح خوبصورت خوبصورت زندگی جنم لے گی اور وہ سارے عالم کے لئے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنیں گے سنت پڑھو ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی لآخرت حسنتا وقینا عذاب النار یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے میرے مولا بے شک تو ناراض ہے بارشیں بے وقت ہیں حکومت نہ اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہے پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے بے شک یا اللہ یہ تیری ناراضگی کی کھلی نشانی ہے تو تجھے منانے کا ایک ہی راستہ ہے تیرے عرض دربار میں چھک کے توبہ کرنا ہم سارے توبہ کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے میرے مولا ایک تو ہی بادشاہ ہے جس کے کیے کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا ایک تو ہی شہنشاہ ہے جس کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے ایک تو ہی شہنشاہ ہے میرے مولا جو سراسر رحمتی رحمت ہے ایک تو ہی بادشاہ ہے میرے مولا جو فقیروں اور مانگنے والوں اور سوال کرنے والوں کو جتنا زیادہ دیکھتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے باقی تو بادشاہ میرے آقا فقیروں کو دیکھ کے غصے میں آ جاتے ہیں دھدکار دیتے ہیں تو عجب شہنشاہ ہے میرے آقا تو اس سے نام مانگیں تو تو ناراض ہو جاتا ہے تو اس سے مانگیں تو تو بہت خوش ہو جاتا ہے یا اللہ یہ مجمع نماز پڑھ کے جمعہ کی تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر سائل بنا بیٹھا ہے اور اس وقت میں کروڑوں مسلمان تیرے آگے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں اے کریم مولا کسی کی فریاد سن لے یا اللہ کسی کی فریاد سن لے میرے مولا اور اپنی ناراضگی کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ ہماری دنیا بھی لٹ گئی ہے ہماری آخرت بھی لٹ گئی ہے ہمیں دنیا میں بھی یا اللہ چاروں طرف سے آفات نے گھیرہ ہوا ہے اور آنے والی گھارٹیاں اس سے خوف نہ کہیں جن کو تنہیں حقائق کا نام دیا ہے ہمیں تو یہ دھوکے والے مسائل نے میرے مولا بے حال کر دیا ہے اور رگ رگ میں درد بٹھا دیا ہے اے کریم آقا اس سکرات کے درد اور وہ قبر کے اندھیرے اور تیرے سامنے کھڑا ہونا اور جہنم کی چنگھاڑ اور پلسرات کا ہلنا اور ترازوں میں عمال کا تلنا اور تیری طرف سے اس اعلان کا ہونا وَمْتَعْذُ الْيَوْمُ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ آئے ہائے میرے رب اس دن اس فیصلے کی زد میں اگر ہم آگئے تو یا اللہ ہم تو برباد ہو گئے یا اللہ اے کریم مولا تیرے فرشتوں کی حد کڑیاں اوہ میرے اللہ ہم سے تو یہ حد کڑی نہیں ورداشت ہوتی اے کریم آقا یہ ساری گھاٹیاں تیرے فضل سے راحت میں بدلیں گی تو راضی ہو جائے یا اللہ تو راضی ہو جائے میرے مولا ہمیں ہمیں یا اللہ تو غیروں کے حوالے نہ فرما دشمنوں کے حوالے نہ فرما تیرے معبوب کی امت کو اپنے بھی زبا کر رہے ہیں غیر بھی زبا کر رہے ہیں چاہے خاص طور پر ہمارے دیس میں تو میرے مولا خونی خونے یا اللہ بس کر دے یا اللہ معافی دے دے میرے مولا معافی دے دے یا اللہ معافی دے دے کسی مظلوم کی سن لے یا اللہ کوئی فریاد چاہے جھوٹی موٹی سہی چاہے جھوٹ کے آنسوں سہی چاہے جھوٹ کا واویلا سہی یا اللہ یہ ہمارے بچے جھوٹا موٹا رونا رو کے ہمیں منا لیتے ہیں تو تو ماؤں سے کروڑوں گناہ زیادہ پیار کرنے والا ہے تجھے اپنے حبیب سے ویسی بہت محبت ہے اس کی محبت کی تو فیل کرم فرما ہم بہت گندے حکیر زلیل کمین ہیں تیرے نبی ہمارے لیے رویا ہے تجھے خود پتہ ہے تُو نے کتنی دفعہ جبریل بھیجا اس کے آنسوں پوچھنے کے مدینے کی فضائیں گواں ہیں کہ وہ کتنا رویا تھا تُو نے اس کے صحابہ کو تو وعدہ کر دیا تھا اس کی زندگی میں تُو نے اسے بتا دیا تھا وَكُلَّن وَعَادَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے میں تیرے تمام صحابہ کو جنت میں پہنچاؤں گا تو پھر وہ جو رویا ہے تو تُو جانتا ہے وہ ہمارے لیے رویا تھا یا اللہ ہمیں اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمیں یہ نسبت تو ہے نا کہ تیرے نبی مدینہ دن میں رات میں بیٹھ کے رویا کرتا اور تیرے جبریل آنسوں پوچھنے آیا کرتا تھا اور ایک دفعہ تُو نے پوچھوایا تھا کہ تُو کیوں روتا ہے تو تیرے نبی نے کہا تھا کہ مجھے میری امہ